ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی اردز الفکار سوبہ شکیل ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے چودہ ہزار عرب روپے کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا چھ ہزار عرب کا خسارہ شامل ڈیبٹ اور کریڈٹ کارٹ سے ڈالر کی ادائیگی پر ٹیکس بڑھانے کا پیسلہ پروپرٹی سیکٹر کمپنیوں کے منافع پر نئے ٹیکسز آئید سات سال بعد یاد آیا کہ چار سو چھتیس پاکستانیوں کے خلاف جوڈیشل کمیشن بنائے جائے سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ نامزد چار سو چھتیس افراد کو سنے بغیر کیسے فیصلہ کریں پنامہ پیپرز کی تحقیقات کے لیے دائر درخواست پر سمات ایک مخ کے لیے منتبی بدنامے زمانہ دہشتگرد سنہ و لغفاری اخوانستان میں حالہ دہشتگرد نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر انتہائی مطلوب تھا بے شمار حملوں کا ماسٹر مائنڈ اور آپریشنز لیٹ کے طور پر نامزد رہا سمندری طوفان بائپر جوائے کا رخ تبدیل ہو کر پاکستان کی جانب مڑ گیا بہیرہ عرب سے اٹھنے والا طوفان بائپر جوائے کراچی سے ایک ہزار ایک سو ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گیا پھل وقت پاکستان کے ساحلی علاقوں کو کوئی بھی خطرہ ترپیش نہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیر خزانہ اسحاق ڈانے نئے مالی سال کے لیے چودہ ہزار چھ ارب روپے کا چھ ہزار ارب خسارے کا وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں بجٹ دستاویس کے مطابق وفاقی بجٹ دو ہزار تئیس ت دو ہزار چوبیس کا مجموعی حجم ایک سو چوالیس خرب سانچ ارب روپے مختص کیا گیا ہے بجٹ میں نئے ٹیکسس لگانے سے گریز کیا گیا ہے جبکہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے گیارہ کھرب پچاس ارب روپے کی تاریخی رقم مختص کی گئی ہے اور دفاع اخراجات میں بھی اضافہ کیا گیا ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ اگلے سال ایف وی آر محاصل کا تخمینہ بانوے کھرب روپے ہے جس میں سوبوں کا حصہ باون کھرب چھتر ارب روپے ہوگا وفاقی نان ٹیکس محصولات انا تیس کھرب تیرے سٹھ ارب روپے ہوں گے وفاقی حکومت کی کل آمدن اٹھ سٹھ کھرب ستاسی ارب روپے ہوگی وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ ایک سو چوالیس کھرب ساٹھ ارب روپے ہے جس میں سے سود کی ادائیوں پر تیہتر کھرب تین ارب روپے خرچ ہوں گے بجٹ دستاویز کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کا ٹیکس وصولی کا حدف بانوے کھرب روپے مقرر کیا گیا ہے جس میں سے براہ راز ٹیکس وصولی کا حجم سیتیس کھرب انسٹھ ارب روپے ہوگا جبکہ بلواسطہ ٹیکسز کا حجم چون کھرب اکتالیس ارب روپے ہوگا اس کے علاوہ غیر ٹیکس شدہ آمدنی انتیس کھرب تیرے سٹھ ارب روپے ہوگی وزیر خزانہ نے بتایا کہ اگلے سال پابلک سیکٹر ڈیبلیپنٹ پروگرام کے لیے نو کھرب پچاس ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے اس کے علاوہ پابلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے ذریعے دو کھرب روپے کی اضافی رقم کے بعد مجموعی ترقیاتی بجٹ گیارہ کھرب پچاس ارب روپے کی تاریخی بلند ترین سطح پر ہوگا وزیر خزانہ نے بتایا کہ ملکی دفاع کے لیے اٹھارہ کھرب چار ارب روپے مختص کیے گئے ہیں بزشتہ مالی سال دفاعی بجٹ پندرہ کھرب تئیس ارب روپے تھا جس میں اس سال اضافہ کیا گیا ہے وزیر خزانہ نے بتایا کہ صحافیوں فنکاروں کے لیے ہیلت انشورنس کارٹ کا اجراء کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اقلیتوں سپورٹس پرسنز اور طالب علموں کی فلح کے لیے فنڈز اس کے علاوہ ہیں پینشن کے مستقبل کے اخراجات کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے پینشن فنڈ کا قیام کیا جائے گا وزیر خزانہ عساقڈار نے بتایا کہ اگری مالی سال کے لیے حکومت نے موشی ترقی کا حدق تین اشاریہ پانچ فیصد رکھا ہے وزیر خزانہ عساقڈار نے بجٹ تقریر میں بتایا کہ سرکاری ملازمین کے پینشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے سرکاری ملازمین کی کم سے کم پینشن دس ہزار سے بڑھا کر بارہ ہزار کی جا رہی ہے وفاقی حدود میں کم سے کم اجرد بتیس ہزار روپے کی جا رہی ہے صوبے اس حوالے سے اپنا فیصلہ کریں گے بجٹ تجاویز میں کہا گیا کہ قانونی طریقے سے ذر مبادلہ کو فروغ کے لیے مرات دی جائیں گی برون ملک مقیم پاکستانی ذر مبادلہ کا اہم ترین ذریعہ ہیں اور ترسیلات ذر ہماری برامدات کے نوے فیصد کے برابر ہیں وزیر خزانہ نے بتایا کہ ذر قرضوں کی حد کو روامالی سال میں اٹھارہ سو ارب روپے سے بڑھا کر دو ہزار دو سو پچاس ارب روپے کر دیا گیا ہے بجلی اور ڈیزل کے بل کسان کے سب سے بڑے اخراجات میں شامل ہیں لہٰذا اگلے مالی سال میں پچاس ہزار ذریعی ٹیوب بینز کو شمسی تابعنائی پر منتقل کرنے کے لیے تیس ارب روپے مختص کیے گئے ہیں بجٹ دستاویز کے مطابق وفاقی حکومت نے کراچی میں پینے کے پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے کی فور گریٹر وارٹر سپلائی سکیم کے لیے بھی رقم مختص کی ہے بجٹ دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ کی فور گریٹر وارٹر سپلائی سکیم کے لیے ستنہ ارب پچاس کرو روپے کی رقم مہیا کی جائے گی سپریم کورٹ نے پنامہ پیپرز میں نامزد چار سو چھتیس افراد کے خلاف جی آئی ٹی بنانے پر جواب طلب کر لیا سوال کیا سات سال بعد یاد آیا کہ یہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے نامزد چار سو چھتیس افراد کو سنے بغیر کیسے فیصلہ کریں مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں سپریم کورٹ نے پنامہ پیپرز کیس میں جماعت اسلامی کی چار سو چھتیس پاکستانیوں کے خلاف عدالتی تحقیقات کی درخواست پر کہا ہے کہ آپ کو سات سال بعد یاد آیا کہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے اس وقت کیا مقصد صرف ایک ہی فیملی کے خلاف پنامہ کیس چلانا تھا سپریم کورٹ نے پنامہ پیپرز میں نامزد چار سو چھتیس افراد کے خلاف جی آئی ٹی بنانے پر جواب طلب کر لیا سوال کیا سات سال بعد یاد آیا کہ یہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے نامزد چار سو چھتیس افراد کو سنے بغیر کیسے پیسہ کریں سپریم کورٹ میں پنامہ پیپرز کیس میں چار سو چھتیس پاکستانیوں کے خلاف تحقیقات کے لیے دائر درخواست پر جسٹس سردار تارک محسود کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سمات کی اس دوران جماعت اسلامی کے وکیل نے ان پاکستانیوں کے خلاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے استعداء کر دی جسٹس سردار تارک نے ریمارس دیے کہ آپ کو سات سال بعد یاد آیا کہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے اس وقت کیا مقصد صرف ایک ہی فیملی کے خلاف پنامہ کیس چلانا تھا وہ بھی پنامہ کا معاملہ تھا یہ بھی پنامہ کا معاملہ ہے اس وقت عدالت کے سامنے کیوں نہیں کہا یہ سب لوگوں کا معاملہ ہے ساتھ سنا جائے عدالت نے جماعت اسلامی کے وکیل سے استفسار کیا کہ دوہزار سترہ میں چار سو چھتیس پاکستانیوں کے خلاف درخواست آپ کے استعداء پر ڈیلنگ کیا گیا توران سمات جسٹس سردار تارک مصود نے ریمارس دیے کہ میں کہنا نہیں چاہتا مگر یہ مجھے کچھ اور ہی لگتا ہے اس وقت بینچ نے آپ کو اتنا بڑا ریلیف دے دیا تھا آپ نے اس بینچ کے سامنے کیوں نہیں کہا اس کو ساتھ سنیں آپ نے ساتھ سال میں کسی ادارے کو درخواست دی کہ تحقیقات کی جائیں آپ نے اپنی ذمہ داری کہاں پوری کی نیب یا کسی اور ادارے کو تحقیقات کا حکم دے دیں سارے کام اب یہاں سپریم کورٹ ہی کریں چار سو چھتیس بندوں کو نوٹس دیے بغیر ان کے خلاف کعورائی کا حکم کیسے دیں جج کا کہنا تھا کہ آف شور کمپنی بنانا کوئی جرم نہیں دیکھنا یہ ہوتا ہے وہ کمپنی بنائیں کیسے گئی چار سو چھتیس بندوں کے خلاف ایسے آرڈر جاری کر دینا انصاف کے خلاف ہوگا عدالت نے استفسار کیا کہ ایف بی آر اسٹیٹ بینک نیب سمیت تحقیقاتی اداروں کی موجودگی میں سپریم کورٹ تحقیقات کیسے کرا سکتی ہے سپریم کورٹ نے تحقیقاتی اداروں کی موجودگی میں جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا تو یہ کام کیسے کریں گے بعد ازہ عدالت نے پنامہ پیپرز میں نامزد چار سو چھتیس افراد کے خلاف جی آئی ٹی بنانے پر جواب طلب کر دیا اور سمات ایک مخ تک ملتوی کر دی سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا کہ کرپشن کے ناسور کے خلاف جد و جہد ہر ایک پر لازم ہے ان کا کہنا ہے کہ پنامہ لیکس میں چار سو چھتیس پاکستانیوں کا نام تھا جماعت اسلامی نے اس پر سب سے پہلے کاربائی کی درخواست کی تھی سراج الحق نے کہا ہے کہ افسوس کہ صرف ایک فرد کے خلاف پیسلہ ہوا پنامہ لیکس میں ملاوث چار سو پیتیس افراد کے خلاف کچھ بھی نہ ہوا پاکستان کا صفحے اول کا دشمن اور معصوم شہریوں کا قاتل نامور دہشتگرد سانہ اللہ غفاری اور شہاب المہاجر اغوانستان کے شہر کنر میں خلاق ہو گیا مزید جانیں گے اس اپورٹ میں پاکستان کا صفحے اول کا دشمن اور معصوم شہریوں کا قاتل نامور دہشتگرد سانہ اللہ غفاری اور شہاب المہاجر اغوانستان کے شہر کنر میں خلاق ہو گیا پاکستان کا خطرناک ترین دشمن سانہ اللہ غفاری نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر انتہائی مطلوب تھا خلاق دہشتگرد نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر انتہائی مطلوب تھا دہشتگرد اور اس کی فیملی بھارت سے حجرت کر کے اغوانستان آئی تھی جبکہ دہشتگرد کا تعلق اغوانستان کے شہر کابل سے تھا اور غفاری مدرسہ کابل سے مذہبی تعلیم حاصل کی دہشتگرد سانہ اللہ پاکستان اور دنیا بھر میں بے شمار حملوں کا ماسٹر مائنڈ اور آپریشن لیٹ کے طور پر نامزد رہا بہی مانا حملوں میں کابل میں پاکستان سفارتھانے کا حملہ امام بارگاہ قصہ فانی بازار پشاور کا خودکش حملہ ننگرہار اغوانستان میں جیل بریک ازبکستان اور تاجکستان میں راکٹ حملے ایران میں شہر چراف کے مزار پر دھماکا مزار شریف اغوانستان میں اہل تشیقی مرکزی اور سب سے بڑی مسجد پر خودکش حملہ روسی سفارتھانے پر خودکش حملہ لوگوں ہوتل پر چائنیز واشندو پر حملہ اور کابل ائرپورٹ اغوانستان پر حملہ شامل ہے جبکہ دیگر بے شمار ایسے حملوں میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا دہشتگرد متعدد حملوں میں ایران، ازبکستان، تاجکستان اور پاکستان یہاں تک کے اغوانستان میں بھی شریک رہا دہشتگرد سنہولہ غفاری اپریل دوہزار بیس سے نہ صرف اسلامی کے سٹیٹ خوراسان پروونس کا سرغنہ تھا بلکہ تمام تر آپریشنز کا ماسٹر مائنڈ اور ہیڈ آف آپریشنز بھی تھا دسمبر دوہزار اکیس میں اقوام متحدہ امریکہ اور یورپین یونین نے اسے عالمی دہشتگرد قرار دیا تھا اور سنکشن لسٹ میں ڈال دیا تھا اقوام متحدہ امریکہ اور یورپین یونین نے اس کو عالمی دہشتگرد قرار دینے کے ساتھ ساتھ اس کے سر پر دس میلین ڈالر کی نامی رقم بھی رکھی ہوئی تھی امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بیورو نے بھی اپنی ٹوئٹ میں انکشاف کیا کہ دہشتگرد سنہولہ آئی ایس آئی کے کا وہ اہم ترین رکن تھا جو تمام تر آپریشنز کو منظور کرتا اور ان آپریشنز کے لیے فنڈز جمع کرتا تھا جنوب مشرق بحیرہ عرب میں موجود سمندری طوفان بائپر جوائے نے رخ تبدیل کر لیا جو اب شمال اور شمال مشرق کی جانب بڑھا ہے مزید جانیں گے اسے پوٹ میں سمندری طوفان بائپر جوائے کا رخ تبدیل ہو کر پاکستان اور بھارت کے ساحلی علاقوں کی جانب ہو گیا چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراس کا کہنا ہے کہ جنوب مشرق بحیرہ عرب میں موجود سمندری طوفان بائپر جوائے نے رخ تبدیل کر لیا جو اب شمال اور شمال مشرق کی جانب بڑھا ہے سائیکلون وارننگ سینٹر کے مطابق سازگار موسمی حالات اور سطح سمندر کے بتیس ڈگری سینٹیگریٹ درجہ حرارت کے سبب طوفان مزید شدت اختیار کر سکتا ہے فلوہ پاکستان کے ساحلی علاقوں کو کوئی بھی خطرہ درپیش نہیں ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بحیرہ عرب کے طوفان کے اردگرد ہوائیں 130 سے 107 پی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے طوفان کی شدت اختیار کرنے کے باعث ہوا کی رفتار پی گھنٹہ بڑھتی جا رہی ہے چیف میٹرولوجسٹ کے مطابق اس ٹریک میں بھارت سمیت پاکستان کے ساحلی علاقے بھی آتے ہیں آئندہ دو روز طوفان شمال اور شمال مشرق کے ٹریک پر رہے گا سردار سرپراز نے مزید کہا کہ سمندری طوفان کراچی کے جنوب سے 1120 کلومیٹر دور ہے طوفان کون سے ملک کے ساحلی علاقوں پر اثر انداز ہوگا یہ کہنا قبل از وقت ہے محکمہ موسمیات نے بتایا کہ بحیرہ عرب کے طوفان کا پاکستان کی ساحلی پٹی کو کوئی خطرہ نہیں تاہم سائیکلون وارننگ سینٹر سمندری طوفان کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے سمندری طوفان بائپر جوئے کے ممکنہ اثرات کا خدشہ نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی نے ماہیگیروں کو کھلے سمندر میں جانے سے گریز کی ہدایت جاری کی ہیں ترجمان انڈی ایمی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بحیرہ عرب کے جنوب مشرق میں موجود سمندری طوفان میں اضافہ دیکھا گیا محکمہ موسمیات کے سائیکلون وارننگ سینٹر کراچی کی جانب سے صورتحال کی مسلسل نگرانی چاری ہے انہوں نے بتایا کہ اس وقت پاکستان کے کسی سہلی علاقے کسی بھی خطے کی ضد میں نہیں مذکورہ صورتحال کے تناظر میں طوفان کے پیش نظر نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی نے مطالقہ اداروں کو الیرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس ریک کے بعد تیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کے چھپانا اپنا معاشی دہشت گھردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسمنٹ کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پیراڈائز بوشہ خان سارا آر سانہ کادی کاؤک پارو کی نردی زنفکار توبہ شکیل تیک ٹی وی پاکستان